دیرہ میں ویاس ندی پر بنے پل کے نیچے تیرتا ہوا ایک کشور کا شب ملا ہے مرتک کی پہچان دیپک کمار پتر بالکرام کھیڑا بہدرپور جلا شہنجاپور اتر پردیش کے روپ میں کی گئی ہے مرتک اپنے پریوار سہید دیرہ کے ہنمان چوک میں جھنگیوں میں رہتا تھا اس کے پتہ بالکرام کے انسار دیپک دیرہ کے سرکار سکول میں نویں کخشہ میں پڑھتا تھا پچھلے سنیوار کو وہ سکول جانے میں آناکانی کر رہا تھا جس کارن انہوں نے اسے سکول جانے کے لیے ڈانٹ بھی لگائی تو دیپک گھر سے بھاگ گیا مالکرام نے بتایا کہ بڑی دیر تک جب وہ دیپک گھر نہیں آیا تو انہوں نے اس کی تلاش شروع کی مرتک کے پریجنوں نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ دیرہ تھانے میں بھی درج کروا دی تھی تھانہ پرواری دیرہ کلدیپ چند نے بتایا کہ شکروار صبح انہیں سوچنا ملی کی دیرہ میں ویاس ندی پر بنے پل کے نیچے شہو تیر رہا ہے دیرہ کے تھانہ پرواری کلدیپ نے بتایا کہ دھارہ 174 کے تحت ماملہ درج کر لیا گیا ہے شب کو بھی کبجے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے ٹانڈاب بھیج دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس سارے ماملے کی چھان بین کر رہی ہے اس کے بارے میں اس کے باپ بالک رام نے دو دن پہلے ہمیں شوشت کیا تھا کہ میرے لڑکا سکول نہیں جا رہا تھا جس کو پڑھائی پڑھوگی کے لیے سکول جانے کے لیے کہہ رہے تھے اور وہ ماننی رہا تھا جس سے اس کو گسے میں آکے میری زرپورٹ کی طرف چلا گیا تھا اتنی بات کہی تھی اور اس کے بعد ملنی رہا ہے جس بارے آج صبح سوچنا ملی تھی کہ یہ ایک ڈڑ بڑی تکریا میں ہے کہ جب اس کو چک کیا بھی تو یہ وہی بکہ ہے جو بات بات کیا کاروئی ہوئی ہے اس میں ایک سو چطر کی کاروئی ہوئی ہے